پہلے تو ایک بار جو یہ تہرہ شاہ پر ساشن ہے اس کو اپنا جوش دکھا دیجئے اور دونوں ہاتھ اوپر گل کے نالے لگا دیجئے ان کو پتا لگ جائے کہ آج اس دہدی کے مالک اس دیس کے اصلی مالک سرشاہ میں آئے ہوئے ان کو پتا لگ جائے ساتھیوں کسی بجرگ نے کہا ہے کہ یدی کوئی ویکتی پہاڑ سے گر جائے تو وہ پھر بھی جل سکتا ہے لیکن کدی یدی کوئی ویکتی جنتا کی نظروں سے گر جائے تو وہ دوبارہ کبھی نہیں چل پڑتا اور یہ نریندر موتی جنتا کی نظروں سے گر گیا ہے ساتھیوں آپ کے اندولن نے آپ کی محنت نے آپ کی قربانی نے بی جے پی اور آر ایس ایس وارو کا اصلی چہرہ چریتر پورے دیش کے سامنے لا دیا ہے اب سارے کے سارے کسان بھائیس کے لیے بدھائی کے پتر ہے ساتھیوں ایک بات یاد کرو اتحاس کو یاد کرو ماں بھارت کے سمیں دروپتی کا اپمان ہوا تھا اور اس کے بعد ماں بھارت ہوئی تھی جس میں کورو کا ناش ہوا تھا آج یہ بی جے پی وارے گندے پھر ہماری ماتاوں بہنوں کا اپمان کر رہے ہیں ہسار میں ایک بی جے پی کا تدھا کتھت نیتا جو گندہ ہے اس نے ماتاوں بہنوں کی تنے پشلیل اشارہ کیا یوپی میں آپ دیکھ لیجئے ماتاوں بہنوں کی ساری اتاری جا رہی ہے یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اب بی جے پی آر ایس ایس واروں کا انت نجدیک آ گیا ہے اب ان کا خاتمہ تے ہیں اور یہ بھارت کے کسانی بی جے پی آر ایس ایس واروں کا خاتمہ تے ہیں یہ بھارت کا سماج کبھی مہلاوں کا اپمان نہیں سہتا ساتھوں ایک انتی بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے کسان بھائی جو سیرسہ میں چانتی پوراک پترشن کر رہے تھے ان کے اوپر راجتروں کے مقدمے درس کیے جا رہے ہیں تو یہ راجتروں نے دیش بیچ دیا ان راجتروں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں لیکن تو یہ کسان دیش کو پچھائے گرائی لگ رہا ہے اس کو راجتروں کے معاملوں میں اندر کیا جا رہا ہے دو دن پہلے سپریم کورٹ کے مکھے جج رمنہ جی نے کہا کہ یہ راجتروں جیسے قانون انگریجوں نے بنائے تھے اور ان قانونوں کے تحت مہتما گاندیو بھگت سنگھ راجگرو سکڑے و اشپاک اللہ خان جیسے قرانتی کاریوں پر جیل میں بیچا گیا تھا آج جب بھگت سنگھ کے رسٹے پر چلے اورے قرانتی کاری ہے ان قرانتی کاریوں کو انہی قانونوں کے تحت جیل میں بیچا جا رہا ہے ساتھیوں وہ گورے انگریج تھے اور یہ نریندر موڈی امیتشا آج بھارت کے کاری انگریج بڑھ گئے ہیں ساتھیوں یادکرو اُس سمیں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو بھارت کا سمار لوٹ کی تھی آج اڈانی اور امبانی جیسے لوٹے رہے ہیں یہ بھارت کا سمار لوٹ رہے ہیں آج بھارت کا کسان سمجھ سچ کے راستے پہ ہے ستے کے راستے پہ ہے نیائے کے راستے پہ ہے ستے کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ستے کو کبھی پڑا جت نہیں کیا جا سکتا اس لیے بھارت کے کسان کی جیت نشطیت ہے بھائیو ساتھیوں آپ لوگوں کا جوش دیکھ کے دو پنکتیا یاد آ رہی ہیں اُس کے بعد اپنی وانی کو ایرام دھونا آج جو ہمارے سارے بھاری جاتی درم سے اوپر اٹھ کے دیش کے مزدور کسان بڑھ گئے ہیں آپ لوگوں کی ایک تا دیکھ کے ایک بات یاد آتی ہے کہ آہتیں فرسیں آنے لگی ہیں آہتیں فرسیں آنے لگی ہیں کوششیں سکھ بگانے لگی ہیں کوئی آواج دینے لگا ہے چپیا بھی گنگنانے لگی ہیں کوئی ہلچل ہے سمندر کے تل میں کوئی ہلچل ہے سمندر کے تل میں یہ بڑی بڑی کستیاں بھی ڈگ مگانے لگی ہیں دیکھنا یہ کاندھی اٹھے گی چیٹیاں گھر بنانے لگی ہیں